میٹنگ میں مین ڈیسیجنز ہوئے ایک سٹرکچر ہوگا با اتفاق رائے سب پارٹیوں نے اتائی کیا کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب اس آل پیپلز ایلائنز کے چیئرمین ہوں گے پریزیڈنٹ ہوں گے محبوبہ جی وائس پریزیڈنٹ ہوں گی اور محمد یوسف تارگامی صاحب جو ہیں وہ کنوینر ہوں گے میں سپوکسمن کے حیثیت سے کام کروں گا اور بھی کچھ باقی سپوکسکرسن اور ہمارے مسودی صاحب جو ہیں جو سب سے زیادہ محنت کر رہے ہیں وہ کوارڈمیٹر ہیں اور اس میں ایک اور دادوں کی سی پی آئی کی بھی آج شومولیت ہوئی وہ پہلے میٹنگ میں نہیں آسکے تھوڑا کمیونکیشن بھی پہنچ پایا ان کے پاس آج انہوں نے بھی جو ہے شرکت کی ہے اور اس سٹرکچر کو اور بھی انشاءاللہ ہم فعل بنائیں گے دوسرا یہ ٹائپ آیا گیا کہ ایک ڈاکیمنٹ وائٹ پیپر بولے ڈاکیمنٹ بولے ایک ڈاکیمنٹ بنایا جائے گا ایک مہینے کے اندر اندر جہاں جتنی بھی یہ غلط فہم یا مس انڈرسٹینڈنگز جھوٹ بتایا جا رہا ہے وہ ریالٹی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے وہ ہم لوگوں کے سامنے پورے ملک کے سامنے رکھ دیں گے کہ سٹیٹسٹکس کیا کہتے ہیں جو آپ اتنی بڑی کہانیاں بولتے ہیں کہ یہ ڈاکیجز میں تھا یہاں فلاں چیز ہے ہم ایک کروپشن تھا ہم ایک کمپیریزن دیں گے پورا ریسرچ ڈاکیمنٹ انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر اندر ہم ریلیز کریں گے جو وچھل بی اٹریبیوٹ ٹو پیپل آف جمہو اند کشمیر جن کو سلانڈر کیا جارہا پورے ہندوستان میں یہ لگتا ہے جیسے سارا ڈاکا جو ہے جمہو کشمیر کے لوگوں نے ڈالا ہوا ہے وہ سارا جو ڈاکیمنٹ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے دو ہفتے کے اندر اندر جو ہماری دوسری میٹنگ ہوگی انشاءاللہ وہ جمہو میں ہوگی اور اس کے بعد کنونشن ہوگا سیونٹین کو سلانڈر کیا تو یہ تھی جو مینڈ ڈیسیجنز تھے جو آج دیئے سب سے بڑی بات جو کیا گیا کہ سیمبل جو سرچ ہو رہا تھا کہ وہ اس سیمبل کیا کریں تو ہم نے سوچا سب نے مل کر کہ the best tribute that we can give as a symbol is to adopt the symbol which جو ہمارے secretariat پر لہرہ آیا جاتا تھا جو مو کشمیر کا سمبل